سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چوہدری پرویز الہی ایک بار پھر انٹی کرپشن کے ریڈار پر آ گئے انٹی کرپشن پنجاب نے چوہدری پرویز الہی کو دوبارہ طلب کر لیا ہے انٹی کرپشن نے پرویز الہی کو میڈیا ہاؤزز کو رقم جاری کرنے کی انکوائری میں طلب کیا ہے آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چوہدری پرویز الہی ایک بار پھر انٹی کرپشن کے ریڈار پر آ گئے ہیں انٹی کرپشن پنجاب نے چوتری پرویز الہی کو دوبارہ طلب کر لیا انٹی کرپشن نے پرویز الہی کو میڈیا ہاؤسز کو رقم جاری کرنے کی انکوائری میں طلب کیا ہے پرویز الہی پر سرکاری خزانے سے میڈیا ہاؤسز کو غیر قانونی دو اشاریہ چار ارب روپے جاری کرنے کا الزام ہے سابق وزی ریالہ پنجاب چوتری پرویز الہی ایک بار پھر انٹی کرپشن کے ریڈار پر آ گئے ہیں مسیح جانتے ہیں ڈاؤن نیوز کے نمائندے رانہ بلال سے رانہ بلال اپڈیٹ کیجئے گا آج دیکھیں سابق وزی ریالہ پرویز الہی ایک بار پھر انٹی کرپشن کے ریڈار پر آ گئے ہیں انٹی کرپشن پنجاب نے پرویز الہی کو دوبارہ طلب کر لیا ہے انٹی کرپشن نے پرویز الہی کو میڈیا ہاؤسز کو رقم جاری کرنے کی انکوائری میں طلب کیا گیا ہے اور پرویز الہی پر الزام ہے کہ انہوں نے میڈیا ہاؤس کو سرکاری خزانے سے 2.4 ملین روپے جاری کیے ہیں انٹی کرپشن حکام کا یہ کہنا ہے کہ پرویز الہی تفریش کے لیے اگر انٹی کرپشن لاہور آفیس میں پیش نہ ہوئے تو یک طرفہ کاروائی عمل میں لائی جائے گی سابق وزی ریالہ پرویز الہی کی جانب سے انٹی کرپشن کے اس نوٹس کو موطول کر لیا گیا ہے اور پرویز الہی کی جانب سے اب اپنی لیگل ٹیم سے مشاورت بھی شروع کر دی ہے پرویز الہی کو بنیادی طرف 26 جون کو طلب کیا گیا تھا اور اس حوالے سے انٹی کرپشن نے ایک اور انکوائری پرویز الہی کے خلاف انہیں شیئر کر دی ہے واضح رہے کہ پرویز الہی انٹی کرپشن کے مختلف مقدمات نے زمانت ملنے پر 21 ماہ کو لاہور کی جیل سے رہا ہوئے تھے لیکن اب دوبارہ انٹی کرپشن کی جانب سے ایک انکوائری جو ہے وہ پرویز الہی اور دیگر کے خلاف شروع بہت شکریہ رانا بلال اپ ڈیٹ کرنے کے لیے